اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اس لیے گفتگو کی گنجائش نہیں آئے میں صرف یہ ایک جمعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی تجاویز آئی ہیں ان تجاویز کو اگر ہمارے دوست حباب مرتب کر لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جہاں فلسطین کے ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اسلحے سے وہاں پر لڑنے کی ضرورت ہے وہیں پر اپنے اپنے علاقوں میں فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لیے ذہنوں کو بیدار رکھنے کی بھی ضرورت ہے تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس وقت ایک ایسے فلورم میں ہیں جہاں پر ملک کے مختلف افکار اور مختلف جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے اگر ہم اسی فکر کو اپنے عوام میں عام کریں تو یقینا ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے فلسطین کے قاض کو زندہ رکھنے کے لیے وہی رول ادا کیا جو فلسطینی فلسطین میں کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر اگر پارلمنٹس کے اندر قرابادیں پیش کی جائیں پارلمنٹس کے ذریعے سے اور ساتھ میں مختلف جماعتیں قدس کے ایشو کو قومی ایشو کے طور پر منانا شروع کر دیں اور اس کے لیے آپس میں رابطے کریں اور کوئی ایسا فورم بنیں جس میں ہر اس طرح کی جماعت جس کے اندر حریت موجود ہے اور آزادی کی فکر موجود ہے اس کی نمائندگی ہو تو یقینی طور پر جس طرح سے کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے فلسطین کے ایشو کو بھی زندہ رکھنے کی ضرورت ہے دونوں ایشو کو لے کر ہم مظلوم کی حمایت اور ظالم کی سرفوکوں بھی کے لیے اپنا کردار اللہ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق تعطیٰ